پاکستانیوں نے دنیا بڑھ میں دوسرے شعبوں کی طرح میڈیکل کے شعبے میں بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے دنیا بڑھ میں اپنا اور ملک کا نام روشن کیا ہے ایسے ہی پاکستان جنگ سے تعلق رکھنے والے مشہور نیورو سرچن صاحب زادہ ڈاکٹر کاشپ سلطان جوبرٹ فیڈریشن آف نیورو سرچی کا سوسائیٹی جو اقوام متحدہ کا مشاہورتی اتارہ ہے ان کے ممبر بھی ہیں اور دنیا بڑھ میں نیورو سرچری کی پانچ سینٹر ہیں اور آج برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر افسر خان سے پاکستان اور برطانی کے میڈیکل کے شعبہ میں تعاون کرنے کے سیسے میں مانچسٹر میں خصوصی ملاقات کی ممبر برطانوی پارلیمنٹ افسر خان نے انہیں اس بارے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا نیورو سرچنٹ ڈاکٹر کاشپ سلطان نے برطانی کی سینٹر صحافی آرف جوزی سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری کامیابی میں اللہ تعالی کی رحمت کے بعد میرے باں باں کی دعائیں شامل ہیں میں نے جرمنی اور دوسرے ملکوں میں تعلیم حاصل کی مجھے جاپ کے لیے بیرانے ملک سے بہت بڑی آپر میری لیکن میں نے اپنے ملک میں رہ کر خدمت کرنے کو ترچی دی اور انشاءاللہ مزید اپنے ملک کا نام روشن کروں گا اس بارے میں مزید جانتے ہیں سینئر صحافی آرف جوزی سے میرے ساتھ جو شخصیت بیٹی ہے ڈاکٹر کاشپ سلطان صاحب جو حالی میں پاکستان سے آیا ہے یہاں پہ لیکچر دینے کے لیے اور یہ نیرو سرجن ہے اور خاص طور پر جو نیرو سرجن میں ایک نئی چیز آئی ہوئی ہے جو کوئی ہمیں بھی آج ہی پتا چلا ہے کہ جو دماغ جب ڈیموج ہوتا ہے یا ہائیڈ انجری ہوتی ہے اس کے یہ بھی ڈیلیسز ہوتے ہیں اس کے آگے کیا ہوتا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں یہ خصوصی طور پہ ہمارے ممبر پارلمنٹ افسر خان جو جنہیں کے وامی لیڈر کہا جاتا ہے ان کو ملنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ارفان بھائی کے پاس جی ڈاکٹر صاحب جو آپ بتا رہے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں یہاں پہ یونیسٹی آف کیمریج میں جس لیکچر کے لیے مجھے بلایا گیا ہے وہ جو دماغ کی ڈیلیسز جو ہیڈ انجری کے مریضوں میں آج کل سٹارٹ ہوئی ہے جو الحمدللہ دنیا کے پانچ چھے سینٹرز میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس بان آف دیم ہمارا جنہ آسپٹر لاہور جو ہم دوہزار انیس سے ہم نے سٹارٹ کر دی تھی اور اس پہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیٹا بھی ہمارے پاکستان کے پاس موجود ہے اور برین ڈیلیسز ایک ایسی چیز ہے جو دماغی چوٹ کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے آج کل اسے بہت اہم کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو میں اس کے لیے آیا ہوں کیمریج انیسٹی میں اس کا سمپوزیم ہے جس میں اس کے لیے ریکمنڈیشنز بھی پوری دنیا میں بنائی جائیں گی کہ اس کا کتنا ایک بینیفٹ ہے اور اس کو ہر سینٹر میں کس طرح رائج کیا جا سکتا ہے تو پاکستان میں آپ جو کر رہے ہیں وہاں بھی لوگوں کو فائدہ بچا رہے ہیں یہ الحمدللہ اس کا کافی فائدہ ہوا ہے اور تقریباً میرے پاس اس وقت ڈیڑھ ہزار سے زائد سیمپلز ہیں اور جس کے ریزلٹس ہمارے پاس ہیں جو میں نے کمپائل کی ہیں اور میں سکتا ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں فزیلتی آپ فری دے رہے ہیں جی کیونکہ یہ جنہ ہسپیٹل لاہور میں ہے اور یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہے اور یہ ٹوٹلی پری آف کاسٹ ہے اس کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب بیر کرتی ہے جی خان صاحب آپ کے مطلب کوئی بات کریں جو انہوں نے ابھی نہیں جی مجھے پہلے تو بڑی خوشی ہے ہمارے بھائی یہاں پہ آئے ہیں ملکات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں ہائی لائٹ کیا ہے جو فور فرنٹ نالج کے ریسرچ کے کام ہو رہا ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو باڈی ہے اس کا برین سب سے زیادہ موس کمپلیکس سسٹم ہے اور اس کو ڈیویلپ کرنا اس کو پیزرو کرنا ڈیمیج کو روپیر کرنا اور خوشی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی یہ لیڈنگ فسیلٹیز آویلبل ہے تو ہمیں خوشی ہے اور یہاں کیمری میں ابھی ابھی سیٹ اپ کیا جا رہا ہے تو اب ہمارا کوشش ہی ہوگی کہ ہم کس طرح اس تعاون کو بڑھائیں اور دوسرا جو میڈیکل سب سے ڈاٹ ساب نے مجھے انفرم کیا ہے کہ جو مختلف ایڈیوکیشن وہاں پہ ہائی لیول پہ میڈیکل کی ہو رہی ہے ان کو یہاں ریکنائز کرنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی توجہ دیں گے بارال اوورول ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی لیڈنگ ورڈ لیول پہ یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے پوری دنیا سے فیدہ اٹھائی کی تو ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی اتنی شاندار جو ریسرچ کا کام ہو رہا ہے جی جیسا کہ ڈاکٹر کاشیب سلطان صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا میں پانچ ہی سینٹر ہے یہ برین کے جو جو بھی یہ کر رہے ہیں اس میں ایک پاکستان کا بھی ہے اور جو فیلو شپ کے مطلعہ انہوں نے میبر پارلمنٹ افسر خانس اکسوسی بات کی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ مجھے آپ دیں تو میں پارلمنٹ میں لے کے جاؤں گا یا جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے وہ پاکستان ساتھ تو آپ انہوں کریں گے برطانی آرہے ہیں جی شکریہ